موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنر بیالوجی جب نمبر ٹوئنٹی کروموسومز ان ڈی این اے کے بارے میں آج ہم اس کا ہم انٹر ایکشن کریں گے کروموسومز ان ڈی این اے کروموسومز ہوتے ہیں دھاگی کی طرح سٹیکچر ہوتا ہے جو کہ ہمارے نیوکلیس کے اندر پائے جاتے ہیں یہ آپ نے پہلے بھی پڑے ہوں گے جب آپ سیل ڈیوین پڑھتے ہیں تو اس ٹھے کروموسومز کو دیکھتے ہیں سو جو ڈی این اے ہوتا ہے یہ کیمیکل نیچر ہے کروموسومز کے نہیں ایک پراسس اگر آپ کو تھوڑا بہت یاد وہ ڈی این اے کے اندر پڑھا جاتا تھا کہ کنڈنسیشن کا سو ڈی این اے جو انسا ہے وہ کنڈنس ہو کر یا کنڈنسیشن کے بعد کروموسومز میں کنورٹ ہوتا ہے اور ان کی کنڈنسیشن کا سارا پراسس ہم پڑھیں کہ یہ کنڈنسیشن آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ ڈی این اے ہیں یا اسٹا اسٹا کوائلنگ ہو رہی ہے اور یہ کروموسومز شکل میں آتا جا رہا ہے اور پھر یہ کروموسومز جو انسا ہے وہ نیوکلیس کے اندر پائے جاتے ہیں سیل کے نیوکلیس کے اندر پائے جاتے ہیں اور جو کروموسومز آئی ہیں یا ڈی این اے جانسا ہے یہ ہیریٹری مٹریل بھی ہوتا ہے یہ آپ کہہ لیں جنریشن ٹو جنریشن نسلوں میں ٹرابل کرتا ہے ٹھیک ہے اگلی نسل میں بھی جاتا ہے صحیح ویسے آج ہم نے ایک خاص ٹپک پہ بات دیں گے صرف ہم انٹرکشن کریں گے اس چپٹر کے دن ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں سب سے پہلے ہم نے کروموسومز کے بارے میں پڑھیں گے ٹائپس کمپوزیشن آف کروموسومز ٹھیک ہے کروموسومز کی کمپوزیشن اور ٹائپس کس قسم کی ہیں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے مارفولوجی کے لئے مراد ہے اگر ہم اسے دیکھیں تو ہمیں کون کونسی ٹائپس میں نظر آئیں گی اس کے بعد ہم اس چپٹر کے اندر آگے جا کے ہم نے کروموسومل تھیوری آف انہاریٹنس پڑھنی ہے ٹھیک ہے مارفولوکرنی کوشش کیا ہے یا پروو کیا ہے کہ کروموسومز ہیں یہی انہاریٹنس کے اندر انہاریٹنس کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے کروموسومل تھیوری آف انہاریٹنس انہاریٹنس سے مراد 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 وراست مراد جو چیزیں اگلی نسل میں ترانسل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر کروموسومز کا ہاتھ ہے اس کے بعد بہت سائنٹیس نے کام کرائے ہم آجتاستا بات کریں گے میں تی ایچ مارگن مین سینٹیز ہے جس نے سب کو پروف بھی کیا تھا ٹھیک ہے اور یہ سیٹنز نے تھیوری پیش کی تھی صحیح اس کے بارے میں بات کریں پھر اس کے بعد دیکھیں گے دی اینے ایز ایریٹری مٹیریل کہ اگرین کروموسومز میں کیا چیز موجود تھی دی اینے ہوتی ہے جو کہ ہریٹری مٹیریل ہے اصل جو جینز کہہ لیں اگر ہم جینز کے بات کریں گے جو خصوصیات ہیں کسی بھی جو کہ انہیریٹ کرتے ہیں آگے اور جو اصل چیز ہے جس ڈی ای نی جس کے اندر کوڈ کہہ لیں یا جو انفرمیشن ہے اس ہاری ڈی ای نی کے اندر سٹور ہوتی ہے دی ای نی is a heredity material as heredity material اس پر بھی ہم نے ڈسکس کریں گے مضب کس طرح ڈی ای نی جن سے وہ heredity material ہے پھر اس کے اب بہت سانٹس کا کام بھی ہے مضب ایکسپریمنٹلی اس کو پروف کیا گیا پھر جب ہم heredity material کو کور کر لیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیمکل نیچر ڈی ای نی کیا ہے ٹھیک ہے کہ ڈی ای نی سٹینڈ فر ڈی آکسی ریبو نکلی کیسیڈ ڈی آکسی ریبو نکلی کیسیڈ یہ پہلے بھی پڑ چکے ہوں گے سو ڈی آکسی ریبو نکلی کیسیڈ جن سے ہے اس کی کیمکل کمپوسیشن کیسیڈ ہے ڈبل سٹینڈی ہے پھر اس کے درمائی نیٹرشنس بیسیڈ آئیں گی شکرز ڈی آکسی ریبوز ہوتی ہے اور فاسفیڈ گروپ اٹیچ ہے ٹھیک اور اسی کیمکل نیچر ہم نے پھر واتسن کرک کا موڈل بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے جو انہوں نے ڈبل ہیلیکل موڈل دیکھا تھا بنایا تھا سوری واتسن انڈ کرکس موڈل جو کہ ڈی ای نی کی کریں گے ہیلیکل سٹیکچر کو پروو کرتا ہے ٹھیک اور جو کہ موسٹ ایکسپٹڈ موڈل ابھی تک م الذے بارے میں ڈی اینے کے بعد بروغی مظیرے گنایا ہم نے سارا دیکھ لیا اس کے بعد دیکھیں گے اس کی اوات پھر رییپلیکیکیشن کس طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے ریپلیکیکیشن سے مراد ہے ٹھیک ہے دووسرے ڈی اینے میں کس طرح کام کرنا ٹھیک ہے نیچ کے بارے ہم م بالل دیکھیں گے سیئے ہم ہے ٹھیک ہم اپنے مالل سٹیڈ کرنے کے کونی مال بھی جات ہم مارڈل سٹیڈ کریں گے مراد یہ ہے کہ جس کے بعد کام ہوا ہے ٹھیک اس میں کنزرویٹیو سیمی کنزرویٹیو اور ڈسپرسیو مارڈل آئیں گے ٹھیک اس کے بارے بات کریں گا اور پھر اس کے بعد پھر سائنٹس کا کام بھی آئے گا ٹھیک ہے جس میں مزلسن اور سٹالز کا ایکسپریمنٹ پڑھیں گے جو کہ سیمی کنزرویٹیو مارڈل کے پر یعنی جنہوں نے پروف کرنے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے اور کافی اچھا ایکسپریمنٹ ہے اس کے بارے بات ریپلیکیشن کے بعد پھر ہم ریپلیکیشن پروسسس کی دیکھیں گے مطلب ریپلیکیشن ہوتی کیس طرح ڈی این اے پولیمریز انوال ہوگا اور ڈی این اے ایک سے دو میں کافی کیس طرح ہوگا صحیح ریپلیکیشن کے بعد ہم بات کریں گے جین کی what is gene کہ جین ہوتا ہے کیا ہے جو ڈی این اے ہیں اس کے اندر جینز موجود ہوتا ہے اور جینز بسیکلی سیکلونس آف نیکلوٹائیڈ ہے جو کسی بھی پروٹین کو پریزنٹ کرتے ہیں یا جن سے پروٹین بن سکتی ہے ٹھیک ہے پروٹین کے مالکل بن سکتے ہیں اسے ہم gene کہتے ہیں اور جینز بعض زفہ ایک جگہ پر ہوتے ہیں بعض زفہ ایک سے زیادہ جگہ پر کافی جگہ پر ہوتے ہیں ہم پر جس پوزیشن پر جینز لوکیٹ کریں گے اسے ہم لوکس کہیں گے سارا وغیرہ ہم جینز کے باہرے میں پڑھیں گے ٹھیک تو ڈی این اے ہیں ڈی این اے میں کوڈ ہوتا ہے اور کوڈ جوں سے وہ پروٹین بناتا ہے جو کوڈ پروٹین بنائے گا اسے ہم gene کہیں گے ٹھیک پھر اس کے باہرے میں پھر again models آئیں گے جو ہم آگے جا کے بھی پڑھیں گے پھر اسی کے پر ثورت سے ہم اور بھی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ how gene how gene encodes a protein کہ کس طرح ایک gene جنز ہے وہ ایک پروٹین کو کوڈ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے مثلا جس طرح ہیمو گلوپینہ کا باڈی کے اندر اس کا بھی ایک gene ہے اگر اس میں پرابلم آتی ہے پھر وہ سکل سرینیمیوں کی ایکزمپل پڑھیں گے ہم کس طرح gene میں پرابلم آتی ہے اور پھر وہ ہیڈیٹری ڈیزیزز بن جاتی ہیں پھر تھوڑا بہت ہم gene کے بات ڈی این اے ڈیسکس کرنے کے بعد پھر ہم آر این اے پہ جائیں گے ٹھیک ہے what are ڈی این اے پھر اس کی ٹائپس ہیں ٹائپس ہیں یہ بنتا کس طرح ہے اس کی کمپوزیشن کیسی ہے ڈی این اے پھر بھی پیس کریں گے اور آر این اے کو سٹیڈی کرنے کے بعد ہم نے ٹرانسکریپشن کا پراسس دیکھنا ہے ٹھیک ہے ٹرانسکریپشن ٹرانسکریپشن وہ پراسس ہے جس کے ذریعے جو ڈی این اے سے آر این اے بنتا ہے ٹھیک ہے ڈی این اے سے میسنجر آر این اے یا آر این اے سیمپل کریں وہ بنتا ہے وہ کس طرح بنے گا اس کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے اس کے اندر پھر بس آر این اے پولی میریز انزائمز ہوں گے اور پورا جب امریکنسٹو پورا یعنی اس میں ایک ترانسکریپشن ببل بنیں گی جس کے ماتے میں بنائیں بwordیں ہی ترانسکریپشن ہو گئی جنسی نینی دی این نیسے ہو جانسے ہی نیسے maisنجر ارنے میں دے ona پھر ميسنجر ارنے ان کی کوڈro جنیٹک کوڈز کون کون سے ہیں پھر ان کوڈز کے اگنسٹ امائنسٹرز لگتے ہیں ان کی بات کریں گے اسی چپٹر کے اندر اور امائنسٹرز جب لگتے ہیں جنیٹک کوڈز جو ان سے امائنسٹرز کو جوڑتا ہے امائنسٹرز کا سیکنس مل کے کیا بنا لے گا ایک پروٹین کا مالکل سے سو اس کو ٹرانسلیشن کہتے ہیں صحیح کہ کس طرح دی این اے سے میسنجر آرنے بنا اور میسنجر آرنے لاسٹ میں جا کے کس طرح پروٹین مالکلز بنائے گا جو کہ کہلنے کہ فینو ٹائپ کسی بھی ارگنزم کی بناتا ہے صحیح مضب اگر ہم میں کہوں گے میرے اندر کلورو سوری کلورو پھر کہا گیا اس کا اس کا کیا کہتے ہیں جو ربیسیز کے اندر ہوتے ہیں ہیمو گلوبین ٹھیک ہے ہیمو گلوبین کا جن میری بارڈی کے اندر ہے ٹھیک ہے تو وہ ہیمو گلوبین کا جن سے کیا ملاد ہے اس کا کوڈ ڈی این اے کے اندر ہے ڈی این اے سے پہلے ٹرانسکریپشن ہوگی ٹھیک ہے ٹرانسکریپشن کا پروسس در یہ میسینجر آرنے بنے گا میسینجر آرنے آگے ٹرانسلیٹ کرے گا ٹرانسلیٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس پروٹین بنے گی ٹھیک ہے اور ٹرانسلیشن میں ریبوسونز انوال ہوں گے اس تھیوری کا سنٹرل ڈاغمہ تھیوری بھی کہتے ہیں ٹرانسکریپشن، ٹرانسلیشن اور ریپلیکیشن جس سے کہلیں کہ لائف کی جو انفرمیشن ہے وہ ٹرائول کر رہی ہوتی ہے ٹرانسلیشن سے انفرمیشن کاپی ہوتی ہے ٹرانسکریپشن سے اس کی کاپی مسینجر آرنے میں بنتی ہے اور ٹرانسلیشن سے مسینجر آرنے کا جو کوڈ ہے اس سے پروٹین بنے گی اس سارے کو ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے اور ٹرانسل میں جا گے ہم پھر جنیٹک ابنارمالٹیز دیکھیں گے مطلب موٹیشن ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کہ مطلب باز کر دی ہوتا ہے کہ جینز میں کہیں پہ کہلیں کہ میس میچن ہو جاتی ہے یا جو نیکلوٹائٹس کی پیرنگ ہوتی ہے اس میں کئی پرابلم آ جاتا تو اس سے موٹیشن ہو جاتی ہے موٹیشن جب ہوں گی زیادی بہت ہے کہ کوڈ میں مسئلہ آ رہا ہے کوڈ میں مسئلہ ہو گا تو پروٹین میں بھی مسئلہ ہو گا پرو جنیٹک ابنارمالٹیز بنتی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے یعنی موٹیشن کتنے قسم کی ہوتی ہیں پھر کس کس وجہ سے ہو سکتی ہیں یہ صحیح اور اس کی تھوڑی بہت اگزمپلز بھی دیکھیں گے ہیں موٹیشن کی یہ سارا چپٹر ہوگا ہمارا کرومسومز اینڈ ڈی این اے ٹھیک ہے جس کے انہا ہم ان ساری ٹاپکس کے پر ڈیٹیل سے بات کریں گے